بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کے نام آج آٹھ دسمبر ہے اور دن ہے جمعیرات کا پاکستان صحافیوں کے لیے کتنا محفوظ ملک ہے یہ گزشتہ نو دس مہینوں کے اندر ہم سب کو اندازہ ہو چکا ہے پاکستان میں سچ بولنے کی صدا کیا ہے پاکستان میں سوال پوچھنے کی صدا کیا ہے یہ پچھلے نو دس مہینوں کے اندر سب کو پتا چل چکا ہے کہ کس طریقے سے سچ بولنے والوں کو سوال پوچھنے والوں کو یہ پوچھنے والوں کو کہ آپ نے کسی حکومت کو کیسے ختم کیا آپ نے ایک وزیراعظم کو کیسے اقتدار سے ہٹا دیا ان کو کیا کیا سزا دی گئی یہ ہم سب کے سامنے ہے کہ گزشتہ نو دس مہینوں کے اندر کس طریقے سے صحافیوں کے خلاص ایف آئی آرز کٹی گئی صحافیوں کو مختلف جینوں میں رکھا گیا مختلف مقدمات بنوائے گئے پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا جس ملک گئے اس ملک سے پھر نکلوایا گیا اور بالآخر مار دیا گیا سوستاک بات یہ کہ ڈیڑھ مہینے بعد ایک صحافی کے چلے جانے کے ڈیڑھ مہینے بعد پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں نوٹس لیا وہ بھی اس صورت میں جب لاکھوں کی تعداد میں پاکستانیوں نے لاکھوں خطوط سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھے کے حضور ایک پاکستان کا نامور صحافی مار دیا گیا کم از کم اسی بات پر تحقیقات کر لیں کہ اس صحافی کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کس نے کیا تھا کون تھا جو چاہتا تھا کہ وہ پاکستان میں نہ رہے اس کو دبائی سے کس نے نکلوایا سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر جا کر نوٹس لیا اور اس سے افسوسناک بات یہ کہ روزانہ اس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے وہاں پر ایک بزرگ ماں روزانہ یہ التجاہ لے کر جاتی ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا کم از کم اس کی ایف آئی آر جن لوگوں نے اس کو مارا ہے اس کے خلاف ایف آئی آری درج کر لو سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو پا رہی افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ معاملہ نہیں رکا عرشت شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی کچھ عمران ریاض خان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے ہو بہوئی وہی طریقہ واردات ہو بہو وہی سارا معاملہ جو عرشت شریف صاحب گزشتہ دو تین مہینوں سے فیس کر رہے تھے عمران ریاض خان کے ساتھ بھی وہی کچھ شروع ہو چکا ہے بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ انفرمیشن ہے جو میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں کہ عمران ریاض خان کی جان کو کتنے خطرات ہیں عمران ریاض خان کو کیا پیغامات بھیجوائے گے اور کیوں ہو بہو وہی طریقہ واردات جو عرشت بھائی کے ساتھ ہوا وہی عمران ریاض خان کے ساتھ کیسے ہو رہا ہے عرشت شریف صاحب جب پاکستان میں موجود تھے تو ان کو بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کسی بڑے ملک کا ویزا لگوائیں افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کا ویزا منسوخ کر دیا جاتا تھا ان کا ویزا کینسل کر دیا جاتا تھا یا ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا پہلے اس شخص نے کبھی بڑا ویزا لگوائے نہیں تھا چونکہ اس کا جینا مرنا پاکستان میں تھا وہ تو پاکستان سے جانے نہیں چاہتا تھا سابر شاکستہ پاکستان سے چلے گئے چونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا برطانیہ کا ویزا تھا عرشت شریف صاحب نے برطانیہ کا ویزا پلائے کیا امریکہ کا ویزا پلائے کیا لیکن ان کا ویزا نہیں لگا چونکہ کوئی چاہتا تھا کہ وہ پاکستان سے نہ جائیں ان کو پاکستان میں نشانہ بنایا جاسا کہ دبائی کا ویزا حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کے لیے بہت آسان ہے چار پانچ گھنٹوں میں آپ کو دبائی کا ویزا مل جاتا ہے وہ دبائی گئے ان کو دبائی سے نکلوایا گیا ان کو کینیا بھیجا گیا چونکہ کوئی اور آپشن نہیں تھی یا کینیا یا سرلمکہ یا دو چار اور ممالک جہاں پر پاکستان کے پاسپورٹ پر انٹری فری ویزا ہے وہاں پر جا کر ان کو مار دیا گیا امران ریاض خان کے ساتھ بھی ہو بہو وہی طریقہ واردت کیا جا رہا ہے پہلے امران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا مقدمات بنوائے گئے جب وہ زمانتیں لے کر باہر آئے ان کے گھر کا گھراؤ کیا گیا نوکری سے نکلوایا گیا یعنی پہلے فل یہ کوشش کی گئے کہ کسی طریقے سے امران ریاض خان کو اتنا زدوکوٹ کر دو کہ یہ ڈر جائے یہ سوال پوچھنے سے پیچھے اٹ جب ہم امران ریاض کو جانتے ہیں ارشل شریف کو جانتے ہیں یہ لوگ تو کبھی سوال پوچھنے سے ہٹیں گے نہیں ارشل شریف چلا گیا سوال پوچھتے پوچھتے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ تعالی رحم فرمائے امران ریاض خان کی جان کو بھی اتنی خطرات لہا گیا جتنے ارشل شریف صاحب کی جان کو تھے اور وہی طریقہ واردہ طور ہے کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی امران ریاض خان نے خود بھی بتا دیا کہ آسٹریلیا انہوں نے جانا تھا میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آسٹریلیا انہوں نے فنڈ ریزنگ کے لیے جانا تھا چونکہ گزشتہ دو ڈھائی مہینوں میں جتنا سلاب زدگان کے لیے امران ریاض خان نے کام کیا ہے شاید ہی کسی حکومتی جماعت نے بھی کیا ہو امران ریاض خان کو یہ کہا گیا تھا آسٹریلیا کے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ ہم بلوچستان میں رہنے والوں کے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں آپ یہاں آئیں دو چار دنوں کی تقریب ہم منقد کرواتے ہیں آپ ان سے خطاب کریں جتنے پیسے آئیں گے آپ بلوچستان سندھ میں جا کر گھر بنوا دیجئے گا اسی سلسلے میں امران ریاض خان کو جانا تھا لیکن ائرپورٹ پہنچنے پر معلوم یہ ہوا کہ ان کا ویزا منسوق کر دیا گیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کا ویزا کیوں کینسل ہوا آسٹریلیا کا ویزا اس لیے کینسل ہوا چونکہ برطانیہ آسٹریلیا امریکہ نیوزیلینڈ کینیڈا یہ وہ بڑے ممالک ہیں جہاں پر کسی صحافی کو نشانہ بنانا قدر مشکل ہے یعنی کینیا میں نشانہ بنانا آسان ہے ساؤت افریقہ میں نشانہ بنانا آسان ہے یعنی اس طرح کے چھوٹے کرمینل ممالک ہیں یہاں پر نشانہ بنانا آسان ہے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایسے صحافی جو سوال پوچھتے ہیں جو سچ بولتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ امران خان کو اقتدار سے کس نے نکالا کون ہے جو امران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتا تھا ان لوگوں کو کسی بڑے ملک میں نہ بھیجا جائے سابر شاکر صاحب اس وقت برطانیہ کے اندر موجود اور لوگوں کے گلے کی ہڈی بنے میں چونکہ برطانیہ میں اتنا آسان نہیں ہے کسی صحافی کو ٹارگٹ کرنا وہاں پر سوال پوچھا جاتا ہے وہاں پر پوری پھر انویسٹیگیشن ہوتی حقائق سامنے آتے ہیں کینیا میں کیا ہوا آج تک یعنی دو مہینے گزر گئے عشر شریف صاحب کے قاتلوں کا پتا چلا میں مایوس ہوں میں بڑا نا امید ہوں اس حوالے سے کہ آئندہ دو مہینے میں بھی نہیں پتا چلنا چونکہ جنہوں نے مارا ہے وہ زیادہ طاقتور ہیں معاملہ یہ ہے کہ امران ریاض خان صاحب کے بھی ویزے منسوق کیے جا رہے ہیں پچھلے دو مہینوں کے اندر دو بڑے ویزے امران ریاض خان کے کینسل ہو چکے ہیں صرف اس وجہ سے چونکہ ان کو کوئی پاکستان سے نہیں بھیجنا چاہتا ان کا دبائی کا ویزہ لگا ہوا تھا وہ دبائی گئے ایک دن بعد واپس آگئے لیکن اب آسٹریلیا کا ویزہ اس وجہ سے بھی ضروری تھا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس شخص نے پاکستان سے نہیں جانا یعنی میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو بار بار ان کو یہ کہتا رہا کہ آپ کچھ درسے کے لیے پاکستان سے چلے جائیں تھوڑا عرصہ رہ لیں تھوڑا عرصہ رہنے کے بعد واپس آ جائے گا لیکن وہ شخص پاکستان سے نہیں جائے گا چونکہ اس کے خمیر میں ہے سوال کرنا سچ بولنا وہ ہمیشہ یہاں پر رہ کر سوال اٹھاتا رہے گا اس نے کتنی ہی صحبتیں برداشت کی ہیں کتنا ظلم و جبر برداشت کی ہے ہم آئی وٹنس ہوا اس چیز کے لیکن وہ بندہ سوال پوچھنے سے پیچھے نہیں ہٹا اور نہ ہٹے گا اب اس کے ویزے اس وجہ سے کینسل کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ دبائی جیسے ملک جائیں اور پھر جب وہاں سے اس کو نکلوا دیا جائیں جب وہاں سے اس کا ویزہ ختم کروائے جائے تو پھر وہ بھی کسی ایسے چھوٹے موٹے ملک میں پناہ لے لے کینیا سعوت افیقہ جہاں پر خدا نہ خاصتہ اس کو نشانہ بنانا بہت آسان ہے وہی طریقہ واردار جو عرشد شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا وہی پوری کاروائی جو عرشد بھائی کے ساتھ ہوئی وہی عمران ریاض خان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جاری ہے معاملہ یہ ہے کہ اتنا بڑا صحافی پاکستان سے چلا گیا جب عرشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا تھا اس ٹیم ایک بات ہم تمام لوگوں کو پتہ لگئی تھی کہ اگر عرشد شریف صاحب کو شہید کیا جا سکتا ہے اگر کینیا میں عرشد شریف کو مارا جا سکتا ہے تو پھر عمران ریاض خان ہو یا کوئی اور صحافی ہو پھر سب کی جان خطرے میں ہے پھر سب کو اپنا تحفظ کرنا ہے پھر سب کو بچ کے رہنا ہے اور یہی کچھ عمران ریاض خان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا بڑا ویزا اسی لیے کینسل کروایا گیا کہ وہ چھوٹے ملک میں نے گو کہ اس شخص نے پاکستان میں رہنا ہے لیکن پاکستان بھی ان کے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں ہے پاکستان میں رہنا بھی ان کے لیے ہر گزرتا دن نئی ٹینشنز نئی پریشانیاں کھڑا کرے گا چونکہ وہ بندہ سوال پوچھے گا اور سوال پوچھنا سچ بولنا یہاں پر کئی لوگوں کو ناغوار گزرتا ہے بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی عمران ریاض خان صاحب کو ان کی جان کو محفوظ رکھے ان کی حفاظت فرمائے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتا نو دس مہینوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے جس طریقے سے صحافیوں کے ساتھ ہوا جس طریقے سے سیاستدانوں کے ساتھ ہوا جس طریقے سے اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کو یہ ناقابل تلافی نقصان کون لوگ پہنچارے ہیں یہ کب سامنے آئیں گے ان کا کب پتا چلے گا عرشت شریف صاحب کی والدہ نے جن لوگوں کا نام ایف آئی آر کے لیے درخواست جو سپریم کورٹ میں دیا ہے ان لوگوں پر ایف آئی آر کب درج ہوگی اللہ تعالی پاکستان پر رحم فرمائے امید ہے دعا ہے کہ عمران ریاض کان صاحب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹل نیکس سیم اللہ حافظ